بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہونے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان پروگرام کے تحت کون کون سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل پیفا فری سٹیڈی کے نام پہ آپ اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو پنجاب ایک سوشل پروٹیکشن آتھارٹی ہے اس کے مطلق بتاؤں گا کیونکہ اس کا یہ تمام طرح پروسس ہے یا ڈیٹا کولیکٹ کیا جا رہا ہے وہ اس آتھارٹی کے تحت اس کی کنسٹیشن کے تحت یہ ڈیٹا کولیکٹ کر کے آگے پھر لوگوں کو ان کو امداد دی جاتی ہے کیونکہ پنجاب احساس پروگرام اس آتھارٹی کے ساتھ مل کر چل رہا ہے تو یہ ایک پنجاب حکومت کی طرف سے مکمل اور باختیار اتھارٹی ہے جو کہ صوبہ پنجاب میں غریب مستق نادار اور معذور افراد کی نشاندہی کرتی ہے اور معذور افراد کو جن کا نام پاکستان سروے پروگرامز کے تحت انتہائی ہیں غریب یعنی غربت کی لکیر سے کم ہے ان کو شمار کیا جاتا ہے ان کے لیے جو دو کیٹاگریز بھی نائی گئی ہیں خاص طور پر یہ معذور افراد کی میں بات کر رہا ہوں فرسٹ نمبر پہ کہ وہ معذور افراد جو معذور تو ہیں لیکن کچھ کام کاج وغیرہ بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے مہانہ پندرہ سو روپے اور اس کی جو کوارٹرلی اماؤنٹ ہے وہ پنتالیس سو روپے کا وظیفہ دیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ایسے معذور افراد ہیں جو کوئی بھی کام کاج نہیں کر سکتے ان کے لیے دو ہزار پے مہنہ اور کوارٹرلی ان کو چھ ہزار پے کا مہنہ جو ہے وظیفہ دیا جاتا ہے اور اب یہ آتھارٹی جو ہے وزیراعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق جو ہے یہ قومی جو ہمارا احساس پروگرام کے تحت اس کے بعد پھر پنجاب میں احساس پروگرام کے نام سے غریب اور مستق افراد کا ٹیٹا کولیکٹ کرے گا جس کے تحت پنجاب میں غربت کی کمی بہتر تعلیم بہتر صحت اور عورتوں کی معاشی ترقی جیسے پروگرام میں تقریباً پانچ تقریباً پندرہ میلین روپے کی جو خصیر رقم ہے وہ غریبوں میں تقسیم کی جائے گی اور اب جو ہے اس پنجاب احساس پروگرام کے تحت جو چلنے والے پروگرام ہیں اس کی تفصیل جو ہے مکمل میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں احساس پروگرام کون کون سے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک یہ ہی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ کون کون سے ایسے پروگرام ہیں جس سے آپ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں تو اس میں اس کا جو یہ جو شار سا بریف لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہے باہمت بزرگ پروگرام تو اس میں پنجاب کے 36 اضلاع میں باہمت بزرگ پروگرام کائنقات ہو چکا ہے اور وہ افراد جن کی عمر 65 سال یا اس سے زیادہ ہے وہ 20 ہزار روپے سوری 2000 روپے مہانہ وصول کر سکیں گے اس پروگرام کے تحت اور اس پروگرام میں جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ 3 ملین روپے کی رقم خرچ کی جائے گی اور اس سے ایک لاکھ پچیس ہزار لوگ ہیں وہ مستفید ہوں گے اور اس میں جو گریب سروے سکور ہے اس کا وہ 20 ہے اس سے یاک کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے ہم قدم پروگرام اس میں ہم قدم پروگرام کا مقصد کہ معذور افراد کی مالی سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو ہنسی خوشی گزر بسر کر سکیں اس پروگرام کے تحت معذور افراد کے لیے پچاس ہزار روپے کی رقم اور مختلف قسم کے اساس آجات اور اس کے علاوہ دکانداری کے لیے ساز و سمان ہیں وہ اس پروگرام کے تحت دیے جائے گے کہ سلح فن پروگرام اس کا پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ایسے افراد جو کہ کسی فن مثلا آرٹیسٹ ہیں رائٹرز ہیں شاعر ہیں اور یا اس کے علاوہ میڈیا پرسنز ہیں ان کے مطلقہ ہیں اور انہوں نے کسی فلم ٹی وی کلچر شاعری جنرلزم ٹھئٹر میوزک پینٹنگ وغیرہ میں اپنا حصہ ڈالاؤ تو ان کے لیے ہے پانچ زار روپے مہنہ کی امداد رکھیں گے ہمارے پاس الیکسٹ آتا ہے مساوات پروگرام اور یہ جو پروگرام ہے اس پروگرام کے تحت خواجہ سرا حضرات کو رکم فرام کی جائے گی جس کے لیے دو سو ملین کی رکم جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں نیکسٹ تو نئی زندگی ایک پروگرام ہے کہ اس پروگرام کے تحت ایسے افراد جو کہ کسی کرائم تھریٹ کی وجہ سے نقصان میں چلے گئے ہوں یا کسی معذوری میں مبتلا ہو گئے ہوں ان کے لیے حکومت ان کا مکمل جو علاج ہے اور اس کے علاوہ اس کو کرز حسنہ بھی فرام کرے گی تو نیکسٹ اس کے بعد ہمارے پاس چھے ہے سرپرست پروگرام اس پروگرام کا مقصد جو بیوہ یتیم کو دو ہزار رپے مہانہ یا اس کو جو اساساجات کی منتقلی ہے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے وہ لوگوں کو دیے جائیں گے نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیون نمبر پہ کہ اس میں خراجے جو شہدہ پروگرام ہے اس پروگرام کے تحت دہشت کردی کے زمرے میں آنے والے شہدہ کے بچوں کے لیے جب تک کہ وہ ان کی عمر اکیس سال تک نہ ہو جائے مکمل اس کا جو خرچہ ہے وہ حکومت برداشت کرے گی نیکسٹ ہمارے پاس ہے پناہ کا ایسے افراد جو کہ مزدوری کی خاطر یا دورانے سفر اپنے علاقہ سے باہر ہیں اور ان کو قیام کے لیے دشواریاں ہیں تو وہ پناہ کا موجود ہیں تمام ڈسٹرکٹ میں تو آپ لوگ وہاں سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں اس حوالے سے